اسلام علیکم دی اصل بات میں خوش آمدید میں ہوں فہیم بھٹی آج کی کچھ اہم ڈیویلپرنٹ صاحب کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلاول بھٹو پنجاب میں بہت ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں لاہور میں جلسہ کیا کل اور آج وہ فیصلہ بعد میں جلسہ کر کے گئے کے پی میں سیچوئیشن کچھ ایسی ہے کہ دوہزار تئیس میں ایک سو چوہتر حملے ہوئے ہیں اور آج وزیراعظم پاکستان وہاں پہ گئے اور پولیس دربار سے خطاب کیا پولیس کے کیا مسائل ہیں پولیس کو کیسے ویل ایکوپٹ کیا جا سکتا ہے اور جب سے افغانستان سے امریکی افاظ کا انخلہ ہوئے تب سے اب تک ساٹھ فیصد حملوں میں پاکستان میں کراس بورڈر ٹیروریزم میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہوئے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو ٹیکل کیسے کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے اور پہلے ہاف کے بعد آج ہم کلائیمٹ چینج میں بھی بات کریں گے دنیا میں ہر سال ستر لاکھ افراد پولیشن کی وجہ سے محول میں علوگی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں حلاق ہوتے ہیں اور پاکستان کس حد تک افیکٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی ڈسکرشن کریں گے پہلے ہافے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد نوشاد علی صاحب سینئے تذکیہ کار ہیں صحافی ہیں اور برگیڈیا ریٹائیڈ آصف حارون صاحب نوشاد صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا سرسری سے اس پہ ہم ڈسکرش کر لیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان ان کو الورٹ کر دیا جائے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے فوری طور پر الیکشن کمیشن کی اس درخواست کے بعد عمل درامت ہو جائے گا فیصلہ جلد آجے گا کیونکہ الیکشن میں وقت بہت کم رہ گیا میرا یہ خیال ہے کہ آخری اطلاع جو مجھے محصول ہوئی کہ اس کے مطابق درخواست جو ہے وہ شاید سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور باقی رہی بات آپ دیکھئے کہ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیاسی کیس سپریم کورٹ تک گئے ہیں جب سے یہ الیکشن یا انتخابات کی تاریخ لینے کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہو یا کسی اور کی ہو سیاسی جو نویت کے مقدمات ہیں وہ فوری سنے جا رہے ہیں ابھی بھی جب دوبارہ آپ کو پتا ہے کہ عدالت کو بیٹھنا پڑا تھا اور عدالت نے تاریخ پر پہرا دیا تھا جب لاہور ہائی کورٹ سے ایک حکم آیا تھا تو عدالت جو ہے وہ اس کی معاملے کی اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے ایکارڈنگلی سماعت کر رہی ہے اب میرا یہ خیال ہے کہ اس میں دیر نہیں کی جائے گی اگر سماعت یہ اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ اس کو کامل سماعت قرار دے دیتی ہے اور اس پر سماعت ہو نہیں ہے تو پھر وہ جلد ہی ہوگی اور اس کا فیصلہ بھی بہت جلد آئے گا ٹھیک ہے نشان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں بلاول بھٹو پنجاب میں بڑی ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں لاہور میں کل جلسہ کیا اور آج فیصلہ بعد میں جلسہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس ایک کراوڈ پولر جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں مریم نواز نے ایک پوزیشن لی کے پریزنس پنجاب میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بلاول بھٹو کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک کراوڈ پولر کی بات ہے تو اب پیپلز پارٹی کے پاس بلاول کے علاوہ اور کوئی کراوڈ پولر ہے ہی نہیں یعنی کوئی چوائس نہیں ہے بلاول ہی ہیں جو آپ پارٹی کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں آسف زرداری جو ہیں انہوں نے بھی یہ اب انہیں تھوڑی سی چھوٹ دے لی ہے کہ اب وہ کھل کھل آ کر جو سمجھتے ہیں جو کہتے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے یہ جو پنجاب میں وہ کمپین کر رہے ہیں اس کمپین کا دراصل فائدہ وہ نون لیگ کو دینا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم جماعتوں کو دینا چاہتے ہیں ان کا اس جو کمپین کا مقصد یہ ہے کہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کا سہر قائم ہے اس سہر کو توڑا جا سکے وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں جو جو انہوں نے تک اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ووٹر چلے گئے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ناراض ورکرز تھے کیونکہ پی ٹی آئی کا خمیر جو ہے بیسک تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کا جو ینگ بلن ہے وہ موجود ہے سو ان کی کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ناراض ووٹر کو دوبارہ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں اور اس میں اگر انہیں کچھ کامیابی ملتی ہے تو دراصل یہ انٹی پی ٹی آئی فورسز جتنی بھی ہیں یہ انہیں فائدہ ہوگا اور اس کی اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لاہور میں بھی جلسہ کر رہے ہیں ابھی تانگلیہ والا میں جلسہ کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ کچھ اناؤنسمنٹس ایسی وہ کر رہے ہیں اب یہ جو تین سو یونٹ والی بجلی والی ہے بیسکلی تو یہ حمزہ شہباز نے ناؤس کی تھی جب وہ سی ایم تھے لیکن یہ جی 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 لیکن یہ پریکٹیکلی اس وقت بھی پوسیبل نہیں ہو سکا مجھے نہیں لگتا کہ جن حالات سے پاکستان کی معیشت اس وقت گزر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں گزرے گی یہ کوئی اتنا آسان کام ہوگا شاید پاور ڈیویزن یا جو توانائی کی وزارت ہے وہ اس کو شاید ریجیکٹ کر دے یا اس کو نہ مانے باقیری بات وہ آپ دس لاکھ گھروں کی بات کریں تو آپ کو اگر بریک اپ کریں ایک تو پہلی بات یہ ہے تیس لاکھ نشات صاحب تیس لاکھ جی جی سوری بیس لاکھ وہ جو گھر ہیں اتنے لاکھوں کی تعداد میں گھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بننے میں کتنا وقت لگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اس طرح کی ایک سکیم کا اناؤنسمنٹ کی تھی اور ایک صاحب جو ہے وہ لندن سے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں یہاں انویسمنٹ کروں گا اور وہ عربوں اور عربے کی بات بتا رہے تھے تو اتنے عربوں کی گنجائش جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں وہ سکت نہیں ہے فیلال تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو وعدے معید ہیں یا جو جو سبز باغ وہ دکھا رہے ہیں وہ سبز باغ ہی رہیں گے وہ شاید نہ ہو سکے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش اس لیے بھی جاری رہے گی پنجاب میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچلی یہ سارا کچھ جو ہے اس کا مقصد انٹی پی ٹی آئی فورسز کو ایک جگہ کٹھا کرنا ہے اور جو پی ٹی آئی کا سہر ہے اس کو توڑنا ہے پنجاب میں خاص طور پر تو یہ اس کی ایفٹ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں پاک افغان تعلقات پاک افغان کروس بورڈر ٹیرورزم کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب نشاد صاحب افغانستان کے دور پہ گئے اور ترجمہ دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان نجی دورے پر افغانستان گئے ریاست کا ایسے کوئی تعلق نہیں تو ہم ڈائلوگ پر یقین رکھتے ہیں کابل انتظامیہ کے جواب کے منتظر ہیں اچھا یہ بتائی گا کہ آپ نے سمجھتے کہ اس وقت اس موقع پہ جب مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے ہیں تو بہتر تھا کہ وہ دفتر خارجہ سے بریفنگ لے جاتے ان کو آن بورڈ لیتے اس میں کچھ بہتر ہی ہوتا دیکھئے یہ جو نجی دورہ ہوگا کسی کا بھی ہو اس میں وزارت پر خارجہ جائے وہ انوالگ نہیں ہوتی مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی گئی تھی طالبان کی طرح سے کیونکہ جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر پاکستان کا پریشر بہت بڑھ رہا ہے پاکستان مسلسل انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان باور کر آ رہا ہے کہ دہشار کردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ اگر وہاں سے کوئی انفلیٹریشن پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس کو روکنا افغان عبوری حکومت کا تام ہے اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی بہت کوئی افرٹ کی کوئی دو چاہ پانچ دس بندوں کو اپریہنڈ کر لیا تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی کوئی افرٹ کر دی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان عبوری حکومت ہے وہ جن کے تعاون سے قائم کی گئی ہے جنہوں نے وہاں قربانیاں دی ہیں اس میں ایک جو فیکشن ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کا بھی ہے یہاں سے لوگ جا کر ان کی بہت ہیلپ کرتے رہے ہیں جس ہیلپ کے بعد آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں حکومت بنائیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی خلافت وہاں عمارت جائے وہ قائم کر لی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں قائم ہوتی آپ پاکستان میں قائم کریں کیوں کوشش کریں اب وہ یہ راہ کہ پاکستان جو بات جو مطالبہ کر رہا ہے افغان عبوری حکومت سے افغان عبوری حکومت اس پر عمل کرنے سے کاثر ہے اور کرنا نہیں چاہتی اب وہ آئیں بائیں شائیں کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلقات جو اس میں سب میری بڑھتی چلی جا رہی ہے افغان طالبان نے مولانا فضل الرحمان کو دعوت اس لیے دی تھی کہ وہ اپنا جو موقف ہے جس کو پاکستان اب تسلیم نہیں کر رہا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان حکومت تک ان کا پیغام پہ جائیں کیونکہ پچھلے کچھ حرصے سے یہ تقریباً کمیونکیشن نہ ہونے کے برابر آ گئی ہے ہمارے وزیراعظم ہمارے آرمی چیف اور ہمارے وزارت خارجہ بار بار افغان جو ہوری حکومت ہے اس کو اس کی ذمہ داریوں کا حساس دلا چکی ہے لیکن اب یہ بون آف کنٹینشن جو ہے نا وہ اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ کمیونکیشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کی افٹ کی گئی ہے لیکن یہ نجی دورہ اس کا پاکستان کے سرکاری معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ بتائیے گا اگر ہم پالیسی شفٹ کی بات کریں ایک حکومت کا موقع پاکستان میں یہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان سے بات ہونی چاہیے وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو ڈسکشن میں شامل کرنا چاہیے قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے اب یہ بیان ہے وزیراعظم پاکستان کا کہ ڈائلوگ میں دلچسپی امنی رکھتے اور یہی بات ہمارے دفتر خارجہ نے بھی کی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ممالک میں دنیا بھر کے جو محضر معاشرے ہیں وہاں پہ پالیسی بنتی ہے پچاس سال کے لیے سو سال کے لیے بیس سال کے لیے ہماری پالیسی شفٹ ایک دم سے ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں سسٹین کرنا چاہیے اب جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی فیصلہ کر لی ہے جی یہ تو چاہیے کہ جو پالیسی ہے وہ لانگ ترم ہی ہونی چاہیے چاہے وہ آغان پالیسی ہے چاہے کشمیر پالیسی ہے یا ہمارے ریلیشنز ویڈکل سٹیٹس ہیں یا ایران کے ساتھ ہے پالیسی ہماری لانگ ترم ہونی چاہیے اور کنسسٹنٹ ہونی چاہیے لیکن ہماری جو ہے نا انپورچنیٹلی جو فارن پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی ڈیپینڈنٹ رہی ہے اور دوسرے محرکات جو تھے ایکسٹرنل ان کی وجہ سے جو ہے یہ ایک قسم کی گائیڈڈ فارن پالیسی ہماری رہی ہے افغانستان میں ہم دونوں دفعہ جو ہے اپنی مردی سے یہ نہیں گئے تھے ہمیں کہا گیا اور ہمیں ایک ایرانٹیس سٹیٹ استعمال کیا گیا اور جنہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے باہر والوں میں انہوں نے کیے لیکن ایٹ ایٹ ایوی ہیوی کاسٹ جس کا خمیادہ جو ہے ہم آج تک بھگت رہے ہیں پوری سوسائٹی جو ہے ہماری ملیٹرائز ہو گئی ہے انٹالرنٹ ہو گئی ہے ایکسٹریمزم جو ہے بہت بڑھ گیا ہے پولرریشن بہت بڑھ گئی ہے تو اب جو امید ساری یہ کیا تھی کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر جو پیٹ ہے وہ انڈیا کی طرف سے آتا ہے ایسٹن بارڈر اور پھر کشمیر کے حوالے سے آتا ہے کیونکہ الو سی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی دیر تک جو ہے یہ ہوت رہی ہر روز جو ہے وہاں پر جو ہے آپ اس میں کراس فائرنگ ہوا کرتی سی اب کچھ تھوڑی سی جو آنا وہاں خاموشی ہے لیکن جو ویسٹرن بارڈر جو ہے ہماری امید کی مطابق جو ہے وہ ان کے جو انخلاء ہوا فورنٹروکس کا اور روہ کا وہ اب نہیں ہوا اور بلکہ جیسے آپ نے بھی پہلے بتایا کہ دو تھاؤزنڈ کورٹی تری میں تو بہت زیادہ یہ جو ہے سکٹی سکٹی فائی پرسٹرن جی یہ کوئی فیکٹس میرے پاس ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ دوہزار تئیس میں پاکستان انسیٹیوٹ فور پی سٹڈیز کے مطابق صرف کیپی میں سر ایک سو چوہتر حملے ہوئے ہیں جس میں چار سو بائیس اموات ہوئی ہیں اور سات سو بیاسی افراد زخمی ہوئے ہیں یہ باقی تمام صوبوں سے فگر جو ہے سب سے زیادہ ہے حالانکہ بلوچستان کو ہم بہت ڈسکرس کرتے ہیں اور وہاں پہ بڑا تشفیش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے ہمارے میڈیا میں بھی مینفرین میڈیا میں وہاں پہ ایک سو دس حملے ہوئے ہیں دو سو انتیس اموات ہوئی ہیں اور دو سو بیاسی افراد زخمی ہوئے ہیں تو ان فگرز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پریکٹیکلی ووٹ پاکستان مست ڈو تاکہ افغانستان سے جو ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے حملوں میں ان کو کم کیا جا سکے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے فوری طور پر دیکھیں نا یہ جو کانفریکٹ زون 9-11 کے بعد وارن ٹیل شروع ہوئی تو یہ دو ہی اہداف جو تھے کانفریکٹ زون دونوں ایکسٹریم انڈز اف پاکستان تھی ایک فٹا ناؤت ویسٹ میں اور ساؤت ویسٹ جو تھا وہ بلوچستان میں ان دونوں جگہوں پہ اور دونوں جگہوں کے لیے مختلف قسم کی وہ پرپیئر کی گئیں باہر کی جو نیکسس تھا وہ آپ کو سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ کون کون تھے جو کہ کابل ایٹ کے انہوں نے دیار کیے اور ساٹھ سے زیادہ جو تھے وہ ٹی ٹی پی کی امبریلہ کے نیشے تھے اور ڈرزن سے زیادہ جو ہے وہ پی ایل اے بی آرے جو ہے بلوچستان میں تھے تو وہ تو انہوں نے کام جاری اور ساری رکھا اب انہی کانفریکٹ زون یہ اس کی لنکیج وہی ملتی ہے گریٹر بلوچستان اور گریٹر پشتونستان اور کونوں کی جو بورڈر ہے ادھر سے بھی ہیلونٹ کی طرف سے بلوچستان انشاءاللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے یا چمن کی طرف سے ملتا ہے یہ تو آپ نے جیو سٹریٹیجکلی بتا دی ایکسپلین کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا سلوشن کیا حل کیا ہے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے ابھی فیلال دیکھیں ہم نے جو غلطی یہ کی تھی کہ جب یہ انخلا ہوا تھا تو اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو آگسٹ اینڈ اور سپٹیمبر کی اس وقت ٹی ٹی پی جو تھی وہ بلکل بھارت تھی اس کو کچھ نہیں سمجھا رہی تھی اس کے جو پیٹرنز سے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اچانک اور اگیج کرنا چاہیے تھا اچھا سر وہ وقت بھی گزر گیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہیں کیا اقدام اٹھانی چاہیے ہمیں بس ابھی اقدام یہی چاہیے کہ ہم نے جو بارڈر مینجمنٹ میں ایمپرومنٹ لائی ہے اس کو مزید سخت کریں جو انفلٹریشن ہے اور جو اکراس بارڈر موگنٹ ہے اس کو بالکل روک دیں ابھی پاسپورٹ اور ویزا سسٹم تو انٹرڈوز انہوں نے کر دیا ہے اور بھی میجز وہ لے لی ہیں اس کو مزید اور سٹرانک کرنے کی ضرورت ہے بارڈر مینجمنٹ کو ہم امپروف کرتے ہیں اور نشاد صاحب یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اگلی حکومت آئے گی جو بھی حکومت آتی ہے اس کے لیے چیلنجز میں سے یہ بھی ایک کیا چیلنج ہوگا اور اس کو کیسے وہ حل کر پائے گی ہمارے ساتھ ہی رہے گا نا چاہیے جی نشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اس کے سابنے ایکانومی ہیں بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں یہ ان چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج بھی ثابت ہوگا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ترجیح بنیادوں پہ دیکھنا پڑے گا یہ تو یہ شاید آپ ترجیح کی بات کر رہے ہیں یہ بیسک مسئلہ ہے اس کے بغیر آپ کی نہ معیشت سمجھ سکتی ہے نہ آپ کے یہاں پہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلطی کی گئی میں اس کو آپ غلطی کی نظر سے دیکھنا ہوں ہو سکتا ہے آپ میرے سے شاید اختلاف کریں لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی یہ ابھی برگیڑیہ صاحب نے جو فرمایا تھا یہ درست تھا کہ جس وقت تی ٹی پی بلکل کسی پوزیشن میں نہیں تھی اس وقت ہم نے ان کو جسے کہتے ہیں نرم رویہ اختیار کیا ان کو ہم نے اجازت دے دی ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے لوگ جو ہے وہ واپس آ کر بس گئے اور ہم ان کی ریہاب کی بات کر رہے تھے وہ ایک ایسی غلطی تھی جس نے ہمارے ہاں دہشتگردی کو دوبارہ سے اس کو تقویت ملی اور یہ نئی لہر نے جنب لیا ورنہ ہم آپ اگر ذرا فگرز اداد و شمار کو دیکھیں تو دو ہزار اٹھارہ کے قریب یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی اور دوبارہ اس نے تب جنم لیا یا دوبارہ سے اس نے سر تب اٹھانا شروع کیا جب ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس پاکستان میں آ کر رہنے کی جگہ دی اور ان کو ہم نے سوچے سمجھے بغیر جو ہے انہیں ریہاب کرنے کی کوشش کی دراصل ان کا جو مقصد ہے اس نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو وہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان عبوری حکومت بھی چونکہ ایک خاص حد سے آگے بڑھ کر ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ جس کانسیپٹ یا جس نظریہ کے تحت عبوری حکومت بنی ہے یا جو ان کا کانسیپٹ ہے اسی پر ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے یہاں حکومت قائم کر لی اب ہمارے علاقوں کے اندر آپ یہ حکومت قائم کرنے میں ہماری مدد کریں تو اس پرسپیکٹیو کے اندر پاکستان کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے اور وہ ہے زیرو ٹولرنس پالنسی ہماری ریاست جو ہے وہ کسی طور اس کا جو ہے نا اس کو قبول نہیں کر سکتی اور ہمیں بورڈر کے اوپر اس کو بالکل سیل کرنا ہوگا انفلیٹریشن کسی صورت نہیں ہوگی اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اس قسم کی جو جسے کہتے ہیں کہ اسلحے کے زور پر یا طاقت کے زور پر ہمارے ہاں کوئی بات بنوانے کی کوشش کریں یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا ملک کے اندر کوئی تعمیری کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پولیٹکس میں آ کر حصہ لے جس طرح دیگر دینی جماعتیں جو ہیں وہ آئین کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان کے سیاسی پروسس کا حصہ بنتی ہے تو اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ اسلحے کے زور پر یا دہشتگردی کے ذریعے یا حملے کر کر اگر کوشش کرے گی تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس کے لیے ہمیں زیرو ٹالرنس پالیسی کے پنانی دوں گی اچھا یہ بتائی گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغان مہاجوین پاکستان میں آئے اور ان کی آر میں دہشتگرد بھی آگے یہ انٹرنیشنل پریشر کا نتیجہ تھا کہ پاکستان نہ نہیں کر سکا اس وقت نہیں دیکھئے پاکستان نے اس وقت اگر انٹرنیشنل پریشر نہ بھی ہوتا تو ایک بھائی چارے کے اندر ہم نے ان کو جگہ دی رہنے کے لیے فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا نا مزاج کے معاملات ایسے ہیں کہ جب ہم اپنے بازو بوا کرتے ہیں یا ہم اپنے باہیں کھول دیتے ہیں کسی کو پھر ہم بلکل بے فکر ہو جاتے ہیں دنیا میں ریاست جائے نا وہ کبھی بھی بے فکر نہیں ہوتی دنیا بھر کی ریاستے آپ کو کہیں ایسا محول نہیں ملے گا ایران نے بھی ان کے مہاجرین کو پناہ دی لیکن ایران نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ گلی محلوں تک چلے جائیں کراچی لہور شفٹ ہو جائیں اور اپنے کاروبار شروع کر دیں اور کاروبار جمانے کے بعد پروپٹیاں سریدنی شروع کر دیں اور اس کاروبار کی آر میں آپ ناجائز کام شروع کر دیں اور یہاں پر ڈالر کی سمگلنگ شروع ہو جائے چینی کی سمگلنگ شروع ہو جائے لیکن یہ افغانستان میں تو کچھ ہے نہیں وہاں کچھ بنتا نہیں ہے یہاں سے جو کموڈٹی ہے ساری کی ساری سمگل ہوتی ہے اور پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے ہماری فود سیکیورٹی خطرے میں چلی جاتی ہے تو بیسکلی تو اس وقت افغانستان جو ہے وہ اگر زندہ رہ رہا ہے تو وہ پاکستان کی اجناس پر زندہ رہ رہا ہے اسی طرح ڈالر کے اوپر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی جس پہ ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ہمارے روپے کی قیمت کی تمسخر اڑایا جا رہا ہے ریاستیں جو ہوتی ہیں چاہے کتنا ہی بھائی چارہ کیوں نہ ہو لیکن اپنے قوانین کو اور اپنے آئین کی پابندی کی لازم اچھا تمشان صاحب یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا اگر ہم زیرو ٹولرنس رکھتے ہیں ہم نے بیلنس یہ بھی کرنا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب نہ ہو دو طرفہ تعلقات بھی اچھے رہیں بیسی ایت نیبر اور اس کے ساتھ ساتھ انفلٹریشن جو ہو رہی ہے طالبان کی یا دہشت گردوں کی اس کو بھی رکیں تو اس کو ہم بیلنس کیسے کر پائیں گے دیکھئے فہیم میں اپنے گھر کے اندر جب میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہوں تو چاہے میرا کوئی کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو وہ دروازے کو کھٹ کھٹا کر اندر آتا ہے میرے کسی قریبی عزیز کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے قریبی دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دروازے جب کھلے چھوڑ دوں جس کی وجہ سے وہ ہر کوئی جس کا دل چاہے وہ مو ٹھا کر وہ آٹا چلا جائے یہ جو معاملہ ہے ہمیں اپنے اپنی چیزوں کا اپنی سرحدوں کا تحفظ ہمیں خود کرنا ہے اور میں نے یہی تو بات کی کہ ریاست اپنی ذمہ داری کسی طور میرا کوئی عزیز دوست اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ میرے گھر کا احترام کرے گا اگر کوئی میرے گھر کا احترام نہیں کرے گا تو میرے لیے وہ عزیز دوست نہیں ہو سکتا ہمیں افغانستان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جس طرح اس کو اپنی وارڈرز جو ہیں یا اپنی جو سرحد ہے اس کی حفاظت مقصود ہے اسی طرح سے پاکستان کو بھی اس سرحد کی حفاظت مقصود ہے اگر وہاں کوئی کام غلط ہوگا افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو پاکستان کو اس کے اوپر حق ہے کہ وہ بات کر سکے آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو اب لوگ سٹرائکس کرنے کی بات کرتے ہیں انڈیا نے دھمکیاں دی اسرائیل جو ہے وہ اپنے حق دفاع کے لیے اکہاں تک بڑھتا چلا حالانکہ اس کا کوئی حق دفاع نہیں ہے اس کے باوجود وہ اس کا آرڈ لے رہا ہے سو معاملہ یہ ہے کہ ریاستوں کے معاملات وہ ایسے تیہ نہیں ہوتے جس طرح ہم نے نیشنل انٹرسٹ کانس برس جس طرح مقصان پر مگتنا پڑا بریگیڈے صاحب وزیراعظم پاکستان پولس دربار سے خطاب کر رہے تھے کے پی میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ہم پر کرز ہے یہ پولس کو کہہ رہے تھے ساتھ بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عزت و احترام آپ کا حق ہے وہ ہم حدا نہیں کر پاتے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ریپڈ ریسپونس فورس اس کے علاوہ رینجرز ایف سی پاکستان آرمی دیار ہائیلی ایکوپڈ دیار ویل ٹرینڈ لیکن ہماری پولس کی ٹریننگ دہشت گردی سے مقابلہ تو دور کی بات ہے یہاں پہ موبائل سنیچنگ نہیں کنٹرول ہو پاتی یہاں پہ چوری ڈکیٹی کے بار داتے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتی کپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے فنڈنگ نہیں ہے فنڈز کی کمی ہے نفری کی تعداد جو ہے وہ انف نہیں ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں پولس فورس کو دیکھیں اس وار آن ٹرر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے شہادتیں بہت ہوئیں نقصانات ہمارے بہت ہوئے لیکن ہم میں سیکھا بھی بہت ہے فر ایگزامپل ہماری ایف سی جو ہے فرنٹر کور اور فرنٹر کونسٹیبری جو کہ بورڈر ایریا پہ ہی رہتی ہے پلچستان میں بھی اور پاٹا میں اور کیپی میں وہ ٹرین نہیں تھی دہشتگردی کو اٹیل کرنے کے لئے لیکن اس دوران ان کو ٹریننگ دے کے آج وہ فرنٹ لائن کی اوپر خاص کر پلچستان میں وہ شروع دن سے ہی فرنٹ لائن ارگنیزیشن جو ہے اٹیل کر رہی ہے بورڈر کو بھی سنبھال رہی ہے اور دہشتگردی کو بھی کر رہی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیپی کی جو پولیس ہے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے یہ جنرل اشواق کیا نہیں جب وہ اپنے دور حکومت میں مجھے یاد ہے کہ دوہزار یارہ کا یہ ٹائم تھا جب وہاں یہ گئے تھے تو وہاں پر پھر انہوں نے اڈریس کر کے اور انہوں نے کہا جی آج صرف فوج جو ہے آپ کو ٹریننگ دے گی ہاو ٹو ڈیل ویل ٹررزم اور پھر فوج نے اس میں اپنا ایک رول پلے کر کے ان کو بہت ایکوپ کر کے اور وہ بہت اچھا ٹرین کیا اور وہ اس لحاظ سے جو اکی پی کی جو پولیس ہے اس کی ایفیشنسی اگر آپ کمپیر کریں تو بہت اچھی ہے اور بہترین انہوں نے کارگر بھی کی ہے پڑس اگر ہم کمپیر کریں ہماری آرم فورسز کے ساتھ پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ رینجرز یا پھر افسی تو میرے خالتے بہت سپیس ہے بھی اس پر ورکنگ کرنے کے لئے مزید اکیپ کرنا ہے کیونکہ جس طریقے سے اب یہ خطرات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ساری دہفت کردی جو ہیں پلٹ اپ ایریاز میں ہیں مین شہروں میں آگئی ہوئی ہے دیکھیں نا سیر ویسٹ میں اگر ہم یورپ کی بات کر لیں امریکہ کی بات کر لیں وہاں پہ کوئی بھی اگر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے سب سے پہلے پہنچنے والی فورس پولس ہوتی ہے آرمینی آتی ایف سی نہیں آتی وہ جب معاملات ان سے ہنڈل نہ ہو پائیں کوئی بہت ایسا معاملہ ہو جو کہ آٹ اف دیئر کنٹرول تو پھر ملٹری آکے کوئی ٹیک اوور کرتی ہے ادھر بھی یہی ہے مطلب ہے کہ جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ سب فرنٹ لائن پہ جو ہے انٹرنل میٹرز کی اوپر وہ پولیس ہی ہے وہ جو کرتی ہے وہ پھر ایڈ ٹو سیل پار جو ہے وہ جو ایک کلاوز دیئے ہوا ہے وہ جب ان کے بس کی بات نہیں ہوتی پھر رینجر آ جاتی ہے جی ٹھیک ہے نشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے مختلف صوبوں میں صرف پنجاب کی بات نہیں کروں گا کیا پولیس کا مہگمہ پولیٹسائز ہے جو بھی سیسردان یا منسٹر آتے ہیں وہ اپنی مرضی کا ایجی لگاتے ہیں مرضی کے ایسیچو صاحب اپنے تھانوں میں لگتے ہیں جو اس علاقے کے ایم پی اے صاحب ہوتے ہیں اپنی ڈیمانڈ پہ ایسے چول یہ تو خیر میں تو اس چیز کا وٹنس ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ اس میں تو فیکٹ والی بات ہی ہے اس کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا کیا یہ وجہ ہے ہاں یقینا یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ پولیس جو ہے وہ بہت پولیٹسائزد ہے لیکن فہیم میں آپ کو ایک بات بتا ہوں پولیس اگر آپ آج سے پندرہ سال پیچھے جائیں تو یہ جو ٹیررزم کاؤنٹر کرنے والا جو معاملہ ہے وہ اس میں ہماری جو پولیس تھی کسی بھی صوبے کی پولیس جو تھی وہ بلکل نبل تھی اس معاملے سے وہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن آج بہرحال ہمارے ہاں کاؤنٹر ٹیرر جو سی ٹی ڈی کے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو پولیس فورس ہے اس کے اندر بھی اس کی انٹیلیجنس کے پرسپیکٹیو میں بھی اور اسے کاؤنٹر کرنے کے پرسپیکٹیو میں بھی اب بہت بہتری آ چکی ہے یقیناً وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس لیول پہ نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کے ریسورسز بھی ریکوائیڈ ہیں پھر ان کے اس طرح کا ڈسٹیپلن بھی ریکوائیڈ ہے وہ جب تک آپ ان کو پروائیڈ نہیں کریں گے تب تک وہ اس لیول پہ ان کو نہیں کر سکتے یہ ابھی بھی آپ دیکھئے کہ یہ ریسنڈ لہر ہے اس کے اندر پاکستان نے ایک بات جو پاکستان کو پروبلم آئی وہ اس کو جب اس نے انویسٹیگیٹ گیا تو اس کو پتا چلا کہ ان کے پاس تو جدید امریکی اسلحہ ہے اس اسلحے کی بنیاد پر وہ انہوں نے خاصہ ٹف ٹائم لیا ہماری فورسز کو لیکن بہرحال ہماری فورسز نے ان کو جو ہے وہ سیزہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ان کو ایک خاص حد سے آگے نہیں آنے دے رہے اور یہی ہماری سکسیس ہے کہ باوجود کوشش کے باوجود اس ساری زور ازمائی کے جو انٹرنیشنل پاورس پیچھے ہوں ان کے فائننشل جو سپورٹ موجود ہو انڈیا کی سپورٹ بہت زیادہ موجود ہو اس کے باوجود وہ جو ہے نا پاکستانی فورسز جو ہے ان کو بیچے دھکیلے ہوئے ہیں اور ان کو کھل 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 کر اپنا ان کا جو بھی اضائم ہے ان میں پورا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو اسی ٹریننگ کے دوران اسی سارے معاملے کے اندر ہماری پولس بھی پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہوئی ہے یقیناً آپ ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یورپ اور بیگر ممالک میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ پولس کرتی ہے ہمارے ہاں بھی پولس ہی کرتی ہے لیکن پرابلم صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو آپ کا دوسرا پہلو ہے کہ پولیٹسائزڈ ہے یقیناً پولیٹسائز ہونے کی وجہ سے ہی کچھ کمزوریاں کو تائیاں رہ جاتی ہیں لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں ایک انٹرنیکٹ ایک پولس کا اپنا انٹرنیکٹ ہو جاتا ہے اب مازمت قطع کلامی کے لیے پچھتتا چھتا برس ہو گئے جو بھی حکومت آتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے ہم پولس ریفارمز لے کے آئیں گے وردی کا رنگ تو تبدیل ہو جاتا ہے کبھی وہ دا گری سے گرین ہو جاتی ہے تو کبھی خاکی پتلون ہو جاتی ہے لیکن جو پریکٹیکلی آن گراؤن کرنے والے کام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی کوئی بھی حکومت پولیس کے حوالے سے نہیں آپ کی بات درست ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاں پچھتر سال کا تناہر اگر آپ اس کو کمپیرزن کریں گے ہم نے یقیناً وہ کچھ اچیو نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے ہمیں یاد ہے کہ آپ کو آپ کو آج پتلون اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ کاملی جائزہ لے سکتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک جو پولس کا جو کانسٹیبل ہے یا پولس کا حوالدار ہے وہ ایک جو نکر کے اندر کھڑا ہوتا تھا اور اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس ڈنڈے کا ڈار اتنا ہوتا تھا کہ وہ بڑے بڑے موپ کو کنٹرول کر لیتا تھا اصل معاملہ یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چیزوں میں بہتری آئے گی ہم سب یہ بحث و مباعثے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اور جو آپ جن حالات سے گزرتے ہیں اور پولس کی قربانیوں کو بھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پولس نے قربانیاں دیئے ہیں خون دیئے ہیں جان دیئے اس ملک کے لئے پرگیڈی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا دہشت گرد اگر ہم کیپی کی بات کریں جو کہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں یا پھر سلیپنگ سیلز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر تو اس سوسائٹی کا حصہ ہیں مگر اندرونے خانہ دیئریکٹلی کنیکٹڈ ویڈ تاریخ طالبان پاکستان یا پھر افغانستان اچھا وہاں پہ جو لوگ ہیں ہمارے ایک کلچر بھی ہے وہاں پہ جو ان کے لئے کلچر کا کچھ حصہ اس عبادی کے کچھ حصہ جو کہ ان کے لئے سوفٹ کورنر رکھتا ہے ان کو جگہ دیتا ہے ان کو کھانا پینا ملتا ہے ان کو رہائش ملتی ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ کو ٹیکل کر سکتے ہیں ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں یہ اس ملک کے دشمن ہیں یہ یہاں کے دوست نہیں ہیں اب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم کرنی شاہی ہے کہ افغانستان میں اتنی زیادہ ہیٹڈ پاکستان کے خلاف کن پھیل چکی ہے آپ وہ زمانہ یاد کریں جب جنرل دیا الحق کا تھا اور ایٹیز کا جو زمانہ تھا جب ہم نے وہاں پر کی اور پھر وہ جنگ جیتی اور سوویٹ یونین وہاں سے پش آٹ کیا اور دوبارہ ان کو جو ہے نا ملک حوالے کیا تب تک سب بھارت کی انوالمنٹ اتنے نہیں تھی نا بھارت نے بہت انویسمنٹ کیا افغانستان میں اس وقت بھی کہ جو بھارت جو تھا وہ سوویٹ یونین کے ساتھ کڑا ہوا تھا وہ انہیں کے سائٹ کے اوپر تھا میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت سنٹیمنٹ کیا تھے افغانیوں کے خاص کر یہ پشتون بیلٹ کے میں نون پشتون افغانس کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو وہ دن اور آج کا دن جو ہے وہ تو ہیچ فیلڈ پاکستان تھے ہی یہ جو پشتون بیلٹ میں جو نفرت پھیلی ہے یہ بتطریج انڈیا رو کا ایک بہت بڑا ایک رول رہا ہے کہ انہوں نے اتنی نفرت ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی آپ کو ان لوگوں نے پیٹ پیچھورا گھمپا ہے یہ ان کے ساتھ مل کے آپ کو یہ مروائے ہے آپ کے ملک کو تباہ کیا ہے اور اس طرح کی وہ تیمزوں نے یہ کر کے آج آپ وہ کرکٹ میں دیکھیں کہ کس طریقے سے سٹیٹرڈ جو ہے وہاں پر یہ نظر آتی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہیٹرڈ ہے آج وہاں پر بہت خط سے زیادہ وہ پھیلا دی گئی ہے اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا ان کی نفرتوں کو دور کرنے کے لیے اور وہ جو ہے وہ طریقے جو ہے سوشو اکنامک سٹرس ہوگا رہا ہے اب یہ یہاں تک تعلق ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تمام کیبنی کا جو بیلٹ ہے خاص کر یہ بھٹا کا اور وہ وہ تو بلڈ برزرز ہیں وہ دیورڈ لائن کو مانتے نہیں ہیں آدھا گاؤں ادھر اور آدھا گاؤں ادھر جو دیورڈ لائن جو ڈیوائیڈ ہوئی تھی وہ اس لیے مانتے نہیں وہ آتے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں نہیں روک سکتے آپ بھی وہ نہیں مان رہے چاہے وہ مولا عمر کی رجیم تھی یا یہ ابھی حیبت اللہ کی جو رجیم ہے وہ بھی نہیں مانتی ایسپوریشنز دونوں کے ایک ہی طرح کی ہیں کہ ہم ایمریٹ اسلامی ایمریٹ جو ہے یہ بنائیں گے وہ بھی فاتح کو دوبارہ طور کرنا چاہے نشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں برگریٹ صاحب نے جو ذکر کیا کہ جو ہٹرڈ ہے اور خاص پشتون بیلٹ میں پاکستان کے خلاف پاکستانی داروں کے خلاف تو آج کل تو فک جنریشن کا دور ہے اور وارفیر کا دور ہے انٹرنیٹ ہے سوشل میڈی ہے بہت سے ایسی ایپس ہیں جن کے تھرو رو یا پھر دشمن ملک کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اپنا کام جاری رکھتی ہیں فنڈنگ بھی کرتی ہیں ڈائریکلی بھی تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بیسیت سٹیڈ پاکستان کو کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہاں پہ ہم کچھ لیک کر رہے ہیں کہ بھارت کا انفلوئنس افغانستان میں زیادہ ہو چکا ہے اور نفرتیں بڑھ چکی ہیں پاکستان افغانستان کے باشندوں کے درمیان جو کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوگا دیکھئے فہیم ہمارا جو بطور ریاست ہم پروپیگنڈا میں انوالو نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں پروپیگنڈا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر وہ قدم پھارا چاہیے جو جس سے یہ ہیٹڈ ختم کی جا سکے پروپلم یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت اگریسیو لی اب جو ہے نا پروپیگنڈا کمپینٹ چلاتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹ پکڑی گئی ہیں پھر اب بھارت کا جو کردار ہے دنیا بھار کے اندر جو خود دہشتگردی کر رہا ہے وہ کینیڈا کے اندر بھی یہ معاملات آئے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے سکھ جو جو ہے خالستان تحریک کے جی جی اس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اس کے لیے وہ کسی بھی عد سے جانے کو گزر جانے کو تیار ہے پہلے جو تھا کسی زمانے میں تھا کہ بھارت جو ہے وہ ڈیپلومیٹکلی چیزوں وہ ڈیل کرتا اب ایسا نہیں ہے اب وہ کوئی بھی ہر باز مانے کو تیار ہے تو اب پاکستان کو اس کا کاؤنٹر ضرور کرنا پڑے گا پاکستان خود سے پروپیگنڈا نہیں کر سکتا جس طرح انڈیا کرتا ہے لیکن پاکستان کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو کم از کم ہاتھ پر سچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اور اسی تعداد میں اور اسی فورس کے ساتھ وہ سامنے رکھنا چاہیے جس تعداد سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس طرف انوال کیا جاتا ہے یہ جو پشتون والا معاملہ ہے نا یہ ایک تھوڑا سا ذرا بہت ٹریکی معاملہ ہے اس کو بڑی احتیاط سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پرگیڈیا صاحب نے بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک گھر ادھر ہے اور ایک گھر ادھر ہے تو اس چیز کو جب آپ دیل کرتے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنا لازم ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کے خلاف نفرتیں ابرتی ہیں کیونکہ جب آپ فورس استعمال کرتے ہیں یا آپ فورس فلی یہ اپنی جو ریٹر ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں عام سویلین جو ہے وہ اس کونسپٹ کو نہیں سمجھ سکتا جو فورسز کی مجبوریاں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ ہیٹرڈ جنم لیتی ہے اور پھر یہ جو پروپیگنڈا ٹولز استعمال کرنے والے ممالک ہوتے ہیں یا جو مخالف ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہوا دیتے ہیں سو ہمیں یہ اس کی سٹریٹیجی ڈیزائن کرنی چاہیے یہ ابھی بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر مقیم تارکینیں وطن تھے ان کو جب واپس بھیجنا تھا تو جہاں ہم نے اتنا عرصہ گزارا تھا ہمیں اس کو بھی فیز آؤٹ کر کے آرام سے بھیجنا چاہیے عزت احترام کے ساتھ بھیجنا چاہیے تاکہ کم از کم وہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ بری یاد دینا لے کے جائیں اور وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو پاکستان کے مخالف ہیں سو اس لیے ہر کام کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جو بہترین طریقہ ہے وہ ہمیں آپٹ کرنا چاہیے خاص طور پر ان معاملات میں جہاں معاملات سینسٹیوی ہوں اور سینسٹیویٹی وہاں پہ پریویل کر رہی ہو تو اس کے لیے احتیاط لازم ہوتی ہے تو ہمیں یہ احتیاط خاص طور پر یہ جو پشتون بیلٹ اور پشتونوں وارا معاملہ ہے یہ جہاں جہاں پہ لگتے ہیں وہاں کرنے چاہیے باقی اس کے علاوہ جہاں پہ بھی ہے وہاں ہمیں اپنی ریٹ ان فورس کرنی چاہیے تاکہ مزید جو ادھر ادھر کی جو دوسری فورسز ہیں وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے اس نرمی کا جسے کہتے ہیں ملٹی پرانگ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جس کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پہ مستقل بنیادوں پر اور احتیاط کے ساتھ فیز آؤٹ کر کے ڈیفرنٹ فیزز ڈیولپ کر کے پھر ان کے پر کام کیا جانا چاہیے ابرپٹلی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کو بہت تیزی سے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محمد نشاد علی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا برگیڑی ریٹائیڈ عاصف حارون صاحب آپ کو ہی بہت شکریہ یہاں پہ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد واپسی پہ ہم بات کریں گے پاکستان کا شہر لاہور دنیا میں جو دس ممالک کی لسٹ ہے اس میں ٹاپ پہ آئے پہلے نمبر پہ آئے مگر وہ کس حوالے سے ہے وہ پولوشن کے حوالے سے ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارا جو ائر کالٹی رینکنگ ہے وہ سب سے پور ہے دنیا بھر میں اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویلکم بیک جی اب بات کرتے ہیں محولیات پہ اور انگریزی میں کہتے ہیں everything comes with a price دنیا نے ترقی تو کر لی ہے لیکن اس کی قیمت بھی ہم ادا کر رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولوشن بڑھتی جاری ہے دن بہ دن اور لاہور شہر ائر کالٹی رینکنگ میں دنیا میں نمبر ون پہ ہے دو سو پچاسی اے کیو آئے کے حساب سے اس کے علاوہ دنیا بھر میں ڈیو ایچو کے رپورٹ کے مطابق ہر سال ستر لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں صرف اسی پولوشن کی وجہ سے اور اکانوے فیصد افراد دنیا کے ان حصوں میں رہتے ہیں جہاں پہ الودہ ہوا ہے جس پہ وہ سانس لیتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے شرح موجود ہیں آج سالیہ قریشی صاحبہ مہارے محولیات ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ عبید الرحمان وہ بھی مہارے محولیات ہیں ویلکم کہتے ہیں جی آپ کو جی شکریہ جی سالیہ صاحبہ پاکستان میں اس وقت سموک کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص اور پہ ہمارے بڑے شہروں میں لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں میں راول پرنڈی میں بھی اب تو دکھائی دیتی ہے تو لاہور جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آ چکا ہے ائر کالٹی رینکنگ میں اس کی وجوہات کئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں انڈیس ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں عام عوام اس کو اس چیز کی اویرنس ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے کلائمنٹ چینج کیا ہے اور کیسے وہ ان کی لائیوز کو پرسنلی اکنومیکلی امپیکٹ کر رہی ہے لاہور کی اگر جسا انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو انوائرمنٹ بیسیکلی ہماری سراؤنڈنگ ہے جس میں ہمارا پانی ہے، سوائل ہے، اےر ہے، وارٹر ہے، ٹریز ہے ہمارے پلانٹیشن میں لیا ہے۔ اب سموک کا تو اشیو ہے اب دیکھیں، لاہور میں سب سے زیادہ جو اے قولیٹی انڈیکس ہے وہ اس وقت اتنا ڈیٹوریٹ کر گیا ہے کہ جنرلی جو نورمل اماؤنٹ نورملی کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ ہنڈر ہے، بٹ جو کیلکولیٹ کی گئی ہے لاہور شہر میں سموک کی سیٹریشن وہ ٹو فورٹی سکس ریپورٹ کی گئی ہے جو کہ نیرلی بیڈ ہے کیونکہ جو رینکنگ گلوبلی کی جاتی ہے۔ آج ٹو ایٹی فائی ہے جی، دو سو پچاسی؟ جی، تو یہ کنٹینیوزلی انکریز ہو رہا ہے اور ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں اور ڈیفرنٹ ریپورٹ ہو رہا ہے وان سیونٹی ٹو سے لے کر ٹو ایٹی فائیف تک جس طرح آپ بتا رہے ہیں آج کا ریپورٹ ہوئے۔ تو جو زیرو سے فیفٹی کی رینکنگ ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ ہوا قابل برداشت ہے یعنی صحت کے قابل ہے آپ اس میں سانس لے سکتے ہیں۔ اب ہم جس رینکنگ میں فال کر رہے ہیں جو لاہور شہر ہے وہ تو بالکل جس میں آپ ائر کی قولیٹی بلکل ڈیٹیوریٹ ہو گئی ہے اور وہ ائر قولیٹی جو ہے وہ ریسپائریٹری ڈیزیزز آئی سائٹ کی ڈیزیزز ہیلتھ امپیکٹ پہ بہت زیادہ فرق ڈال رہی ہے۔ ہونا کہ انسان کی اپنی صحت پہ بلکہ جو موومنٹ ہے within the city لاہور شہر کی یا جو بھی موٹر ویٹ پہ جس میں ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت بیڈلی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہات جو کہ بتائی جاتی ہیں کہ جی برننگ ہو رہی ہے وہ کراپس کی ہم لوگ اکثر بلیم کر رہے ہوتے ہیں انڈیا پہ کہ انڈیا والی سائٹ پہ جو کراپس ہیں ان کی برننگ ہو رہی ہے۔ اس کی جو پلوٹنٹس ہیں وہ ایر میں جانے گئی اور وہ ہوا کا رخ پاکستان کی جانب ہوا اور لاہور میں وہ ساری اسموگ آگئی۔ جی جی تو اس کے لیے دیکھیں کہ اب اسموگ آگئی اس کے لیے اقتماد کیا کیا جائیں تاکہ ایک عام عوام جو ہے جو عوام ادھر لاہور شہر میں سپیشلی رہ رہی ہے ان کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے انہوں نے آرٹیفیشل رینز بھی ابھی لیسنٹلی کی ہیں آپ تو سمجھتی ہیں آپ مہارے محلیات ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے یا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں پولوشن ہے اس میں انوائرمنٹ کا ایک تو یہ کہ جو برننگ کراپس کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ائر کالٹی ہے وہ ڈیٹوری ایٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے کہ ایسے میکنزمز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کیے گے جس میں ائر کالٹی کو امپروف کیا جائے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اڈیٹوری ایٹ ہی ہو رہی ہے اس میں گورنمنٹ کا پبلک سائٹ پہ کیا ایسے میکنزمز کرنے چاہیے کیا ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس میں اس طرح کے اقتماعات لے کے آنا چاہیے تاکہ ایک ایویز پہ بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں جن کی پولوشن جو ہے انوائرمنٹ میں وہ کام ہو سکے لیکن پھر ہمارے ملک کے مسائل یہ ہے کہ بجلی پہ چلنے والی گاڑی کو ہم چارچ کان کریں گے یہاں تو چھے چھے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے میں آپ کے جانے میں باپس آتا ہوں مجھے بتائیے گا عبید کہ ہمارے ملک کا جو کل رقبہ ہے اس کا یو این کی رپورٹ کے مطابق دو اشاریہ دو پرسنٹ فیصد جو ایری ہے اس پہ سبزہ ہے اس پہ گرین ری ہے لیکن ایک اور رپورٹ کے مطابق پانچ اشاریہ ایک ہے اور ریڈ پلس پروگرام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پانچ اشاریہ ساتھ ہے تو کسی بھی ملک میں جو رقبہ ہوتا ہے جو زمین کا حصہ ہوتا ہے اس پہ کتنی پرسنٹ ایج کتنے فیصد سبزہ ہونا چاہیے ضروری ہے جی ایجنگ میرے خیال سے تو مطلب میں نے جو ریپورٹ میں آپ کو جو ایک گلوبل انڈیکس ہے جو وہ تو پانچ فیصد کے قریب آپ کو ایک ریپورٹ دیتا ہے جس کے اندر پاکستان کی کلائمنٹ ویلنریبیلیٹی تقریبا افیشلی کاؤنٹ کی جاتی ہے آٹھوے نمبر پر تو وہاں پہ تو آپ کے پاس پانچ فیصد تک کا فگر آتا ہے آپ کے پاس اچھا دو چیزیں میں یہاں پہ ویسے آپ کے پوائنٹ سے ہی لنک کروں کہ جیسے بالکل کروپ برنے کی بات کی بات اس ٹائم پہ سماغ لاہور میں جو بڑھتے ہوئے مسائل کی دو بڑی وجوہات ہیں وہ آپ کی ہیں مطلب ہم اگین انڈیا یہ کروس بورڈر امیشنز کو ہٹ کے بات کریں تو کچھ اپنے ان ہاؤس ایشیوز ہمارے پاس ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز ان دونوں سیکٹر سے نکلنے والی جو ہمارے پاس امیشنز ہیں وہ انسٹینٹلی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے پاس اب یہ جو امیشنز ہمارے پاس فورڈپرنٹ نکل رہے ہیں یہ میجرلی آپ کے پاس کانٹریبیوٹ کرتا ہے ان کے کمپوننٹس ملا کے اس موق کی ائر پولیوشن بڑھانے میں تو ہم نے ابھی ہر سال یہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو نیسیسری ریفارم مییز جو ہیں ہم نے وہ ابھی تک یہاں پہ پٹ نہیں کیے اب بیری ہونسٹی آپ نے بھی کچھ سٹیٹس کی بات کی ہمارے پاس ہر ریلیونٹ منسٹری کے پاس ایک فگر ہے کہ ہم تو گلوبلی ون پرسن سے بھی امیشنز ہماری ون پرسن سے بھی کم ہیں اب اس چیز نے ایک سائٹ کے اوپر اگر میں بتاؤں آپ کو ہمیں ایک بہت زیادہ نقصان بھی دیا ہے بیکوز دیکھیں اسی سٹیٹس کو یوز کر کے ہم لوگوں نے کرنا اگزیکٹلی کیا ہے کہ ہم ایک لو ایمیٹنگ کنٹری ہیں اس سٹیٹ کو ہم نے یوز کر کے اگزیکٹلی کلائمیٹ فائننسنگ کو اپنی کنٹری کی طرف لے کر آنا ہے بٹ اس کے لیے اگین دریکوائیمنٹ اس کے اپنی کنٹری کے اندر نیسیسری ریفارم مییز نیسی ریگولیشن بیکوز گلوبل یہ کلائمیٹ فائننسنگ ایک بہت کمپیٹیٹیو پروسس ہے ہمارے پاس تو نیسیسری میجرز آپ نے ذکر کیا وہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے نیسیسری ریفارم مییز پٹ کریں جہاں سے ہمارے پاس ایک تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرانسفارم کر سکے ٹورز لو کاربن نیویلپمنٹ جیسے اب سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے انڈسٹری پیسے لائے کریں چھوڑا سا سادہ الباز میں سمجھائیے گا کہ لو کاربن کیسے نکلے گی انڈسٹری سے جو نکلتی ہے اس وقت زیادہ کاربن دیکھیں لو کاربن مییز کیلئے ہم نے سب سے پہلے ایک انڈسٹری کو پروائیڈ کرنا ہے ایک آلٹرنیٹ ایکنومک انجن ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس اگر میں سیمنٹ کی بات کروں اس ٹائم پاکستان میں انڈسٹریل ایمیشنز میں سے تیس پرسنٹ صرف ایج سیکٹر سے آتا ہے جو کہ آپ کے پاس سیمنٹ سیکٹر ہے اور سیمنٹ سیکٹر پاکستان کا ستر فیصد کوئلہ یوز کرتی ہے اب اس کے اندر ہمیں اگر اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو ہم نے اس سے نیسیسری ریفارم مییز یوز کرنے کہ وہ کوئلے کو ریپلیس کریں آپ کے پاس ڈیفرنٹ فیولز آ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائر درائیف فیولز ہیں ہمارے پاس ریزیڈیو ریف فیولز ہیں بٹ ان کو لگانے کے لیے آپ کے پاس کاؤسٹ لگتی ہے اس کے لیے کچھ ایکنومک انجن سچ از کاربن کریڈٹس کی وغیرہ ہمارے پاس بہت بات آ جاتی ہے تو آلٹرنیٹ اگر ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کاؤس ایفیکٹیف بھی ہے جی ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ اگر ہم رینیوبل انرجی کی کاؤسٹ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس سٹیڈیف جو ہیں وہ سب سے نیچے آ چکے مطلب ناخلی انوائرمنٹلی آپ کے پاس جو چیز ہے وہ زیادہ فیزیبل اب میں آپ کو بس ایک اور پوائنٹ رکھتا ہوں کہ یورپین یونین ایک نیا ایڈ میکنیزم لے کر آ رہی ہے جس کو نام انہوں نے دیا کاربن بورڈر ایڈجسمنٹ میکنیزم اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی پاکستان کی ایکسپورٹ یا یورپین یونین کے اندر جو بھی ایکسپورٹ آئیں گی ایمپورٹس آئیں گی وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان کا کاربن کانٹینٹ کتنا ہے اب پاکستان کی تقریباً ساٹھ فیصد سوری میں خلال سے پچاس سے کچھ فیصد ہمارے پاس ایکسپورٹ یورپین یونین جاتی ہیں اگر ہمارے پاس انڈسٹریز کا فوٹپرنٹ کم نہیں ہوگا تو دوہزار تیس میں جب یہ پروسس ای ایو کے اندر یورپین یونین کے اندر پلیس ہو جائے گا تو ہمارے کوئی بھی جو ایکسپورٹ ہے وہاں جانے کے لیے اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکس ہوں گے تو انڈسٹری کو آپ لوگوں نے جب بھی ٹرانسفورم کرنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ سورسز کو یوز کریں یہ ان کے لیے آٹومیٹکلی ایک بزنس کیس ٹھیک ہے جی پوائنٹ ٹیک ہے اچھا کوئکلی بتائیے گا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہمارے کلائمٹ میں پاکستان میں کون سی انڈسٹری ڈال رہی ہے وہ ہماری ٹرافک ہے وہ ہمارا کول ہے وہ ہمارے بھٹے ہیں یا ہمارے درختوں میں کم ہونے ہیں وہ ڈیسٹ ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس سب سے ہائے امیٹنگ سیکٹر ہے نا وہ آپ کے پاس ہے ٹرانسپورٹ پاکستان میں سب سے زیادہ پولویشن کھلا رہی ہے میں آپ کی جانبیں باپس آتا ہوں جی ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا سالیہ کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر دس میں سے آٹھ افراد اس ملک میں جو کلائمٹ چینج کا افیکٹ ہے ایمپیکٹ ہے اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں ان کو فکر ہے تو یہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس بارے میں well educated and well aware about it ان کو پتا ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے تو یہ بھی چاہیں گے پاکستانی عوام اس مسئلے کا حل بھی ہو تو حکومتوں میں تو اپنا کام کرنے وہ جو کریں گی وہ کرنا چاہتے ہیں وہی کریں گے ہم اپنی سطح پر رہتے ہوئے بینگا پاکستانی کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں جی دیکھیں ابھی currently تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی population ہے وہ almost 231 million ہے اس میں سے literacy rate اگر آپ نکالیں تو 58% ہے 2023 کے accordingly سو اس میں 58% کا مطلب ہے کہ وہ different domains کے لوگ ہیں جن کو awareness ہے different sectors کے بارے میں تو کیا environment کے بارے میں climate change کے بارے میں ایک جو عام انسان ہے اس کو awareness ہے ہمارے تو like ملک کا حال یہ ہے کہ جو academia ہے اس میں اس طرح کے concepts جس طرح کے ہم بات بار بار کرتے ہیں ndc's کی بات کرتے ہیں ndc's کی بات کرتے ہیں یا environment کو extensively لیا نہیں گیا اگر awareness start کرنی ہے تو basic school level سے کریں آپ اپنے مدرسوں سے کریں مسجدوں میں بتائیں کہ environment یہ ہے آپ نے اگر گھر کو اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں کیسے ہم environment اچھا کیسے گھر سکتے ہیں پلائیں گے اور آپ کو وہ طریقے mechanisms ہی نہیں پتا اب اس کے لیے awareness کا level یہ ہے کہ climate change کا اگر آپ ایک عام street میں نکل جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ climate change کیا ہے تو کسی عام بندے کو آپ simply یہ بتا سکتے ہیں وہ اگر ایک 50-60 سال کا بند ہے وہ کہے گا کہ جی وہ یہ جو آج کل میں نے گرمی دیکھی ہے یا تھنڈ دیکھی ہے یہ پہلے میں نے نہیں دیکھی تو یہ جو seasonal variation یہ تو فیکٹ ہے 1850 اور 1919 century کے mid سے لے کے آج تک 2023 جو ہے وہ دنیا کا سب سے گرم ترین سال بھی تھا یہ فیکٹ ہے جی تو اس کی awareness کیا لوگوں کو ہے بس یہ انہیں پتا ہے کہ جی گرم ترین سال ہے لیکن یہ اس کی وجوہات کی ہیں اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا کسی کو بھی اس پہ government کو بھی چاہیے اور ایک عام عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اگر جب government policy بناتی ہے کوئی بھی تو اس کو implement کرنے کے لیے کیا mechanisms ہو اب جس رہا suppose میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ plastic bags کی policy آئی وہ ایک ماہ دو ماہ فائیڈل اب ہم capital میں بیٹھے ہوئے اس میں چلی تو صحیح لیکن یہ ہے کہ اس کی implementation پھر long term میں ہو نہیں سکی کیونکہ ہم جس جی جی سالیہ صاحبہ point taken وقت بہت کم رہے ایک دو منٹ رہے گئے ہیں عبید quickly آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا عام پر سکتے نہیں کہ ہم کیا درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ اگر plantation زیادہ ہوتی ہے تو شاید ہم اس pollution کو کم کر پائیں آپ میں صالیہ صاحبہ پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اگر transport صرف شروع کرتا ہوں میں transport کو upload emissions کو control کرنا ہے آپ mass transit system کا استعمال ہے وہ زیادہ use کریں ٹھیک ہے بسوں کو کمیٹر کیا بھی کہہ رہے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے اس کو کنٹرول دیفنیٹلی فٹنس سیڈیوکیٹس ملنے چاہیے دیکھ کے گاڑی کا دھواں واقعی نکل رہا کے نہیں دلکھ اور دوسری چیز آپ نے اپنے گھروں کے اندر انرجی جتنی زیادہ آپ کے پاس جنریٹ ہوگی آپ کے پاس اس کا انرجی کنزربیشن کو پرموٹ کریں اپنے گھروں ہمارے پاس پاکستان میں ایک بڑا اچھا کیس ہم لوگ نے اپنی لائٹنگ بل باتے سے ان سے ایلیڈی کے اوپر بہت جلدی شفٹ کیا یہ ایک بہت پوزیٹیو مئیہ تھا بہتر ہوتا ہے آپ کے انرجی جب سیو ہوگی تو اس کے بہت اچھے ایکنومک موڈلز بنے ہوگی اس کا اچھا خاصا امپیکٹ اس چیز کا پڑتا ہے آپ لوگ کے اوپر انوائرمنٹ پولیوشن اس چیز کو کم کرنے کے لیے اس طرح ٹرانسپورٹ کی بات ہوگی ہمارے پاس پاور سیکٹر کے پاس جب آپ کا کوئیلہ جلے گئی کم ایوینچلی آپ کی امیشن ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ آپ کے پاس پاور سیکٹر کے اندرس ٹھیک دیکھیں ہائیڈرو ہمارے پاس جس آپ کے پاس کوئی ٹیل امیشن نہیں ہوتی یا آپ کے پاس کوئیلہ ہے یا آپ کے پاس فرنیس آئل وغیرہ یا ہم ساتھ کچھ گیس وغیرہ بہت شکریہ عبد الرحمان مہر معلیات صالح قریشی صاحب آپ کی بہت شکریہ ناظرین یہ تو ہمارا آج کا پروگرام پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگلے افتے آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھ رکھ